بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی انکوائری کرے گا اور ساٹھ روز میں اپنی ریپورٹ کو جمع کروایا جائے گا اب یہ تصدق حسین جلانی صاحب کس کی پسند ہے شباہ شریف صاحب چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ججز خط انکوائری کمیشن کا سربراہ بنانے پر رازی کرنے کے بعد اپنی پسند کا جج بطور کمیشن سربراہ لگوانے میں بھی کامیاب ہو گئے انکوائری حکومت کی مرضی کی اور جج بھی حکومت کی مرضی کا اور جو ٹرمز آف ریفرنسز جو اس میں شامل کیے گئے انکوائری کمیشن اس کا تائین کرے گا کہ کیا کوئی اہلکار باہراس مداخلت میں ملوث تھا کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کی بھی جانچ کرنے کا اختیار ہوگا علامیہ جو جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق کمیشن تحقیق کر کے حقائقی بنیاد پر کسی ایجنسی محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کاروائی بھی تجویز کرے گا علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ کابینہ نے چھ ججز کے خط میں ایگزیکیٹیو کی متاخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا اور کہا کہ دستور پاکستان میں تیہ کردہ تین ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں اب انکوائری کمیشن مداخلت کے الزام پر خط لکھنے والے چھ ججز کو طلب کرے گا اور ان سے ثبوت مانگے گا یعنی متاسع فریق ہی خود ثبوت دے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ مداخلت ہوئی ہے اور ججز جو ہیں کیا الٹا پھرس کے بھی ارزاپ کو بتا دے کہ اس طرح کی مداخلت کو ثابت کرنا بظاہر مشکل ہوتا ہے دباؤ ڈالنے والا کون تھا آڈیو ریکارڈنگ کہاں ہے تحریری ثبوت کیا ہے دباؤ کی شکل کیا تھی ان سب سوالات کے جواب ملنا جو ہے وہ شاید مشکل ہوگا خط لکھنے والے ججز محض انہی واقعات کو انکوائری کمیشن کے آگے دھرائیں گے جن کا ذکر انہوں نے اپنے خط میں کیا ہے ورز آپ کو اس سوال کا جواب بھی میں دے دوں کہ انکوائری کمیشن میں اس سے نکلے گا کیا کچھ بھی نہیں نکلے گا جی جن اداروں پر مداخلت کا الزام لگایا گیا ہے ان کو واضح ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے کلین شٹ جو ہے وہ دے دی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ ججز کو آزادانہ محول فراہم کیا جائے تاکہ وہ کسی کے دباؤ کے بغیر جو ہے کام کر سکیں طلب کیے جانے والے اہلکار تمام الزامات کی تردید کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت پیش کیے جائیں جن کا آنا بظاہر بہت مشکل ہے میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دوں کہ چیف جسٹس آمیر فاروق کو بھی کیا طلب کیا جائے گا ججز کا خط دراصل اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کے خلاف ایک بہت بڑی چارڈ شیٹ ہے نہیں لیا بلکہ بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود فل کورٹ اجلاس بھی نہیں بلایا گیا سب سے اہام الزام یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیس تھا اس میں جسٹس آمیر فاروق اور دیگر دو ججز کے تین رکنی بینچ نے کیس کے ناقابل سماعت ہونے کا جو فیصلہ جاری کیا مگر اس کے باوجود اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے آمیر فاروق نے وہ فیصلہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا آمیر فاروق صاحب کو طلب ضرور کیا جانا چاہیے مگر اداروں کی طرح ان کو بھی ایک طرح کلین چٹ جو ہے مل جائے گی اور باکستان دریقے انصاف پہلے ہی الزام لگا چکی ہے کہ عمران خان کو ملنے والی سزاؤں کے پیچھے اصل ہاتھ جو ہے وہ آمیر فاروق صاحب کا ہے جس نے نہ صرف ٹائلز میں مختلف ایشیوز پر جو اپیلیں دائر ہوتی رہی بروقت فیصلے نہیں کیے بلکہ جان بوچ کر سست روی کا جو ہے وہ راستہ اپنایا اگر آمیر فاروق نے ججز کی شکایت کا بروقت اضالہ کیا ہوتا تو شاید ویورز یہ خط تک نوبت نہ آتی اور سوال ویورز یہ بھی ہے کہ کیا آمیر فاروق صاحب کو قاضی صاحب نے بچا لیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ججز کے خط لکھ جانے اور سپریم جوریشل کانسل سے رہنمائی مانگنے پر سپریم کورٹ کا براہراس ایکشن جو ہے وہ عمر فاروق کے خلاف جو بنتا تھا چونکہ خط میں ججز نے یہ بھی لکھا کہ کیسز کی حوالے سے بینچز کی تشکیل میں بھی آمیر فاروق نے بطور چیف جسٹس جو ہے میرٹ کو نظرانداز کیا سپریم جوریشل کانسل کو اس خط کو آمیر فاروق کے خلاف شکایت تسلیم کرتے ہوئے جو ہے وہ انکوائری کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوگا چونکہ آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ آویسلی کہیں اور سے ہدایات لیتے ہیں اور شاید انہیں اس پورے کھیل کے اندر جو ہے وہ بچا لیا جائے گا اب ویورز اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ آتا ہے ججز نے اپنی رائے کا اظہار کیا ان چیلنجز کا اظہار کیا جو چیلنجز انہیں درپیش تھے یعنی انہیں دباؤں ملا کر فیصلے اپنی مرضی کے کروائے جا رہے تھے اب وہ شکایت نہیں لگائیں گے تو اور کیا کریں گے وہ یہ کہیں گے نا کہ جناب فلان شخص نے ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ ہردکنڈا پنایا یا یہ فلان بندے نے فلان شخص کو بھیج کر مجھے جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی اب یہاں پر معاملہ ایک جج کا نہیں ہے یہاں پر معاملہ ہے چھے جج سائبان کا اور چھے جج سائبان جب ایک آواز ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے آپ کی عدلیہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحبہ ہیں انہوں نے ماضی میں بھی یہ کام کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے نہیں توڑ کر کسی اور کے حوالے کر دیئے کہ ہمیں آپ معذور کر دیں اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر رہے ہیں یعنی جو سپریشن آف پاور کا جو کانسپٹ ہے جس کے اوپر ایک پورے کا پورا پریکٹس ان پروسیجر بل جس کو انہوں نے تسلیم کیا اور پھر ایک طریقہ کاروضہ کر دیا انہوں نے ماضی میں بھی یہ کام کیا اور آج جب ان کے گھر کے اپنے لوگوں کی بات آئی تو تب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا یہ معاملہ پورے کا پورا عدالت کے عدالت میں اسے اٹھایا جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے حکومت کے حوالے کر دیا مجھے آج حیرت یہ بھی ہوئی کہ حکومت وقت نے ابھی کمیشن کا فیصلہ نہیں ہوا وہ لوگ جو اس کابینہ میں شامل ہیں وہ لوگ کون ہیں پاکستان مسلمین اگنون سے جن کا تعلق ہے مجورٹی ان کی ہے نا یا پھر وہ لوگ ہیں جو اس کابینہ میں جن کو شامل کروایا گیا وہی کس طرح بغیر کسی تحقیق کے یہ فیصلہ کر سکتے تھے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے تھے کہ جناب دیکھو یہ جو الزام پاکستان کے اداروں پر لگایا جا رہا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بغیر تحقیق کے آپ کے پاس کیا اختیار تھا کہ آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کریں ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ کہا جاتا کہ جب تک انکوائری نہیں ہوتی اس پر کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے لیکن معاملہ مسکنڈکٹ سے شروع ہوا کہ مسکنڈکٹ اگر پایا گیا تو ان کو کس قسم کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی اور پھر ریویورز ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے جب کمیشنز بنای جاتے ہیں ان کی ریپورٹ منظر عام پر نہیں آتی اور ریپورٹ دینے والا کوئی اور ہوتا ہے ریپورٹ جو لکھی جاتی ہے وہ بھی کسی اور طرح سے لکھی جاتی ہے لیکن اس ریپورٹ کو پبلک نہیں کیا جاتا ہے اس ویہا سے کہ اس میں آپ کو اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ نہیں ملے اگر نتائج آپ کی مرضی کے آگئے تو پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب اسے پبلک کر دیں اور اگر نتائج پبلک آپ کی مرضی کے نہیں آئے تو پھر انہیں پبلک جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اور تصدق حسین جلانی صاحب ہیں کون میں آپ کو بتا دوں کہ دالت عظمہ پاکستان کے اکیسوے منصف آزم یعنی چیف جسس تھے انہوں نے افتخار چودری کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوتا سمالا ملتان سے جن کا تعلق ہے ایف سی کالج اور پنجاب یونیورسٹری سے یہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور دوہزار سات میں انہوں نے ایمرجنسی کے وقت جنرل پرویز مشرف سے حرف لینے سے انکار کیا دوہزار نو میں انہیں بینچ میں دوبارہ شامل کیا گیا اور دوہزار تیرہ میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو پھر انہیں افتخار چودری کے بعد چیف جسٹس جو ہے پاکستان کا بنا دیا گیا تو یہ ان کی ہسٹری ہے اور پھر چیف جسٹس بننے سے پہلے کچھ وقت کے لیے یہ قائم مقام چیف الیکشنر کمیشنر بھی رہے اور اس کے بعد جب ریٹائر ہوئے تو انہیں ایک بار پھر آفر کی گئی آکے آپ چیف الیکشن کمیشنر بنے لیکن انہوں نے یہ اہتا لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا اور ویرز آپ کو یہ بتا دوں کہ دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کی حکومت نے ان کا نام نگران وزیازم کے لیے بھی دیا تھا جسٹس جلانی جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گل بوشن کیس میں پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ کر چکے ہیں اور ایک طرح سے سپورٹ حاصل رہی تحریک انصاف کی ان کو اور گزشتہ نگران حکومت میں شامل جلیل عباس جلانی بھی انہی کے بھتیجے تھے اور یہ یروسف رضا گلانی کے چچا ایک طرح سے بنتے ہیں اور ویرز آپ کو یہ بتا دیں کہ جسٹس ریٹائیڈ تصدق جلانی کے سابزادے کی کچھ ٹویٹس جو ہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں جس میں وہ جنرل باجبہ کو قصور وار ڈہرا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان پروجیکٹ شروع کیا تھا اور اب انہیں کسی سورج جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے یہ ٹویٹس آپ کو سوشل میڈیا پر جو ہے صدق ملے گی اہم سوال ایک ہی ہے کہ کیا تصدق جلانی جو بڑے ہو چکے ہیں جن کا ساتھ دینے اور ان کی معونت کے لیے کوئی جج نہیں ہوگا وہ اکیلے شفاف کیا تحقیقات کر پائیں گے میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جی حامد رضا کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اگر ریٹائر ججز کا کمیشن بنانے کا کہا ہے تو تاریخی غلطی کی ہے سپریم کورٹ کو اس خط پر اسخط نوٹس لینا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں لیا چیف جسٹس کی سرباہی میں پانچ ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا جسے نہیں مانا گیا اب کیا جسٹس تصدق جلانی متاثرہ ججز کو کام کرنے سے بھی روک دیں گے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ کافی سنجیدہ اور حساس ہے اس پر ایک رکنی کمیشن بنانا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ حکومت اس معاملے میں غیر سنجیدہ ہے اور یہ بھی امپورڈنٹ ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنسز جو دیئے گئے وہ کس نے بنائے وزار قانون نے اور کیا ان ٹرمز آف ریفرنسز کو بھی چیف جسٹس جنہوں نے یہ انکوائری کرنی تھی آپ نے ان کے اوپر کیوں نہیں چھوڑا یہ تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ آنا ابھی باقی ہے جب ریپورٹ آئے گی کبینہ بھی آپ کی اور کبینہ میں چارڈ شیٹ بھی آپ نے لگائی آپ نے اپنی مرضی کا کمیشن بھی بنا دیا اور آپ نے اب اپنی مرضی کا جو جج ہے وہ بھی تائنات کر دیا جس کے بارے میں اس وقت مختلف جو کانٹریورشل آپ کو ٹویٹس اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ نظر آئیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عمران خان کے جیل سپریٹیننٹ سے مذاکرات ہوئے اور پھر جیل سپریٹیننٹ کی دو نمری اصل میں ہے کیا جیل ملاقاتوں کے معاملے پر عمران خان اور سپریٹیننٹ اڈیالا جیل کے درمیان جو ہیں وہ ایسو پیس تیپ آ گئے ہیں اب یہ ایسو پیس کیا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں عمران خان نے جیل ملاقاتوں کے لیے تین فوکل پرسنس جی بکرر کر دی ہیں جن میں بریسٹر گوہر ہیں شیر افضل مروت ہیں اور پھر بریسٹر امیر نیازی اس میں شامل ہیں اور ایسو پیس پر عمران خان اور سپریٹیننٹ اڈیالا جیل نے دستخط بھی کر دی ہیں اور ایسو پیس میں یہ تیہ کیا گیا کہ جیل ملاقاتوں کے لیے ہر فوکل پرسن دو لوگوں کے نام دے گا اور ہفتے میں دو روز ملاقات ہوگی جبکہ منگل کو عمران خان سے فیملی اور جمعیرات کو وکلا اور دیگر شخصیات جو ہیں وہ ملاقات کریں گی اور یہ تیہ کر لیا گیا ہے دونوں طرف سے اب عدالتی حکامات پر ملاقات کرنے والوں کا معاملہ جو ہے بانی پی ٹی آئی جو ان کی رضا مندی سے مشروط ہوگا اگر وہ ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں اب دون امریکہ ہوئی جی اس سے بھی آپ کو آپ کے سامنے یہ رکھ دیتے ہیں کہ کیا ہوا جسٹس عیساق سار کا یہ آرڈر تھا کہ روزانہ چھے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے لیکن جیلر نے جو ایسو پیس بنائے ان کے مطابق سے منگل اور جمعیرات کو ملاقات ہوگی یعنی ایک طرح سے فیملی ممبر صرف منگل کو مل سکیں گے باقی لوگ نہیں مل سکتے اور جہاں پر روزانہ چھے لوگوں کا کہا جا رہا تھا وہاں پر آپ نے اسے سکویز کر کے صرف دو دن تک یہ ایسو پیس جو ہیں وہ رکھ دیئے اب دیکھنا ویروز یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف دستخط کرنے سے پہلے کیوں نہیں گئی سپریم کورٹ یا پھر اسلامباد ہائی کورٹ یا پھر اسلامباد ہائی کورٹ کی وہ عدالت جہاں پر جس جج صاحب کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ وہیں پر آپ تو ہی عدالت کا معاملہ اٹھاتے دیکھیں جی جیل انتظامیہ جو ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہی اور جو ایسو پیس بنائے گئے وہ بدنیتی پر مبنی تھے لیکن جس طرح یہ فیصلے اور پھر ایسو پیس کا دستخط کرنا ایسا لگتا ہے کہ یہ سب مل کر کچھ لوگ جو ہے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور عمران خان کو جیل میں گمراہ جو ہے وہ حالات سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت خان صاحب کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مخلص لوگوں کی ہے اور انفورشنٹلی ان کے اردگرد صرف مفاد پرستولہ آپ کو نظر آئے گا مخلص آپ کو بہت کم لوگ جو ہے وہ نظر آئیں گے کیونکہ اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ ایک تو فوکل پرسن شیر افضل مروت کو بنا دیا گیا اب شیر افضل مروت صاحب خان صاحب ان پر بلیف کرتے ہیں اور ان کا فوکل پرسن منہ اس بات کی بہت بڑی جو ہے وہ گواہی ہے اور پھر دوسری طرف بریسٹر گوھر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا چونکہ کل کی غالبن یہ خبر تھی جس میں علیمہ خان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب نے پارٹی کے معاملات کے اوپر علیمہ خان کو بقائد طور پر نوٹس کیا کہ آپ کیوں پارٹی کے معاملات میں جو ہے وہ اپنی رائے دیتی ہیں اور کیوں مسلط کیا جاتا ہے اچھا اس کے اوپر بریسٹر گوھر یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان یا عمران خان کسی بھی ہمشیرہ نے جماعتی امور میں کبھی کسی قسم کی مداخلت نہیں کی اور اس سے پہلے جو ان کی بہنوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے اسے قابل بزمت ہم قرار دیتے ہیں اور حفاظ سادی کا پارٹی قیادت اہل خانہ یا عمران خان کی خاندان کے مختلف افراد کے مابین تقسیم اور منافرت پیدا کرنا ہے اسے مکمل طور پر ڈیسون کیا گیا جو خان صاحب اور ان سے منصوب ایک بقاعدہ طور پر جو ہے ایک نوٹس دیا گیا عمران خان نے اپنی بہن کے حوالے سے کسی قسم کا اس طرح سے سٹیٹمنٹ جو ہے یا پھر کوئی کور کمیٹی کے معاملے پر کوئی نوٹس جو ہے وہ جاری نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا بیورس کے جب کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی بشرا بی بی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں بشرا بی بی کے لطیف خوصہ کی اور پھر باقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاندان کے اندر ایک دو دھڑے بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہیں آپ کو سننے کو دونوں طرف سے ملیں گے میں بیورس آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں اور یہ خبر جی گجرانوالہ سے آئی ہے جہاں پر نو مئی واقعات کے کیسز کا پہلا فیصلہ جی آگیا ہے اور اس فیصلے میں جو گجرانوالہ کی ایک عدالت نے سنایا انصداد دہشتگردی کی خاتون جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا نو مئی کے مقدمے میں ملوث اکاون ملزمان کو دہشتگردی کی تین دفعات کے تحت پانچ پانچ سال قید اور دس دس ہزار جرمانے کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ملزمان میں گجرانوالہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے نو منتخب ایم پی اے کلیم اللہ خان شامل ہیں جی ملزمان کو سڑک بلوک کرنے املاک کو نقصان پنچانے حجوم جمع کرنے سمیت دیگر دفعات میں ایک ایک سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے فیصلے کے مطابق آٹھ دفعات میں مجموعی طور پر اکاون مجرمان کو بیس بیس سال قید کی سزا سنائی گئی اور نو میں کیسز کا پہلا فیصلہ دس ماہ بعد کیوں آیا یہ ایک بنیادی سوال ہے اس میں سب سے جو امپورڈنٹ چیز ہے ثبوت کیا تھے جن کو ریکارڈ پر لے کر آئے ان کی موجودگی سی سی ٹی وی فوٹیجز جس بنیاد کے اوپر باقی عدالتوں نے فیصلے دیئے اور پھر ریویورز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف گواہی دی وہ کون لوگ تھے اور گواہوں کے ساتھ ساتھ شواہید کس قسم کے ریکارڈ پر لائے گئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں نو میری کی سزاؤں کا اب ایک سیزن شروع ہونے والا ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سزا سنا کر جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے اور جس طرح سے جو بیانیاں بنایا گیا اس کے اوپر اب مہر لگانے کی تیاری جو ہے وہ ایک طرح سے کی جا رہی ہے میں ویورز آپ کو نا یہ بھی خبر دے دوں جو ہے پاکستان میں نا دو خاندان ایک دوسرے کی حکمرانی باریاں نے لگائی ہوئی تھی اب ایک خاندان نے دوسرے خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس خاندان میں جی زرداری صاحب جو ہیں وہ شریف خاندان سے بہت آگے نکل گئے ہیں اور شکارگاہوں پر شکاریوں کا اس وقت پہرا ہے اور اب ان کے بچے بھی شکار کر رہے ہیں خبر یہ ہے جی کہ آصیف علی زرداری کی خالی کردہ جو قومی اسمبلی کی نشیس تھی انہیں دوستو ساتھ سے ان کی صاحبزادی آسفہ بھٹو زرداری کے بلا مقابلہ ملک بلا مقابلہ منتخب ہونے سے ملک کی پالیمائن تاریخ میں ایک ہی خاندان کے سب سے زیادہ افراد منتخب اسمبلیوں میں پہنچ چکے ہیں جو کہ زرداری صاحب نے شریفوں کا ریکارڈ جو توڑ دیا ہے اس وقت جو لوگ ہیں جی آصیف زرداری صدر ہیں بلاول صاحبزادے جو ہیں وہ اسمبلی میں ہیں بیٹی آسفہ بھی اسمبلی میں ہیں بہنوی جو ہے منور تالپور ایمین نے جبکہ دونوں بہنیں ڈاکٹر ازرا اور اس کے ساتھ فریال تارپور وہ بھی ایم بی ہیں تو پوری جو فیملی ہے یعنی ہاؤس فل ہو چکا ہے اور میرے خیال ہے کہ شریف خاندانوں کو ہاؤس اف شریف کو ذرا محنت کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا پاکستان ہے جی اور ہمیں یہ جمہوریت جو ہے وہ بہت بہت مبارک اور یہ شو تھا آج کا ہمارا ایسی خبریں آتی ہیں تو یقین کریں پروگرام بھی بعض دفعہ نہیں کرنے کو دل کرتا کہ ہم جو ہیں وہ کس قسم کے ملک میں رہتے ہیں ملک کا قصور نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا قصور ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم کرے ورزی شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹس بھیجیے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکرے پا